رات کو میرے بچے بو کیسے ہوئے ہیں خدا کی کیسے ہوئے ہیں میں ایک دوست کو بار بار بون کرتا رہا اور کرتا میسج بھی کرتا ہوں لیکن مجھے شرام آتی ہے اس کو یہ بتاتے ہوئے اللہ بات دیکھیں پھر اللہ کی دو دیکھیں نا ہوں تو مجھے شرام آتی ہے کہ کیسے مانگو اسے کہ میرے بیٹے بچے میرے بو کے بیٹے ہیں کچھ بھی نہیں نظر آتا ابھی جو حالات مہنگئے کہ چل رہی ہیں اگر میں خودکشی بھی کرلوں تو میرے بچے کہاں جائیں گے یہ بتاؤ نا کیونکہ خودکشی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمائنے کے حرام ہے تو ابھی نہ کوئی کام مل رہا ہے نہ کام چل رہا ہے تو جی دوپہر کو بیٹھنے کے لیے انہوں نے پھر یہاں پہ جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں سسٹم کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں خریہ سے ہیں جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں ہستے اور مسکرات رہیں بالکل پھلو کی طرح الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عزر بھائی جو ہیں وہ فلاہی کام کرتے ہیں اور ہر اس غریب کی مدد کرتے ہیں جو ان کو نظر آتا ہے لیکن آج ہم جس گھر میں آئے ہیں یہ نہ ہی تو کسی سے مانگ سکتے ہیں نہ ہی کسی کے آگے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں نہ ہی کسی سے کوئی التجا کر سکتے ہیں پس یہ چیز ہے کہ جیسے ایک سفید پوش طبقے کا نام دیا جاتا ہے یہ اس طریقے سے ہے تو عزر بھائی کو میں ادھر لے کے آیا ہوں اور اس کے بعد جو ہے نا ابھی عزر بھائی کے پاس اتنی ہیلپ ہوگی ان کی کریں گے اور عزر بھائی کو بھی پتہ جب تک ان کے پاس ان سے ملتے ہیں ان کی آواز جو نا وہ بہن بھائی تو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھی بڑی مشکل سے جو ہے نا ہم نے میں نے اس کو راضی کیا کہ وہ کہتا ہے یار میں ویڈیو میں بھی نہیں آسکتا اتنی زیادہ کہ ہم مطلب ایک بندہ جب وہ امیر ہوتا ہے جس کے پاس دوریاں ہوں بنگلے ہوں سب کچھ ہو اور اس کے بعد جب وہ اس سٹیج پہ پہنچتا ہے تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے وہ مانگنے کے قابل نہیں ہوتا وہ کہتا ہے یار میں کس طریقے سے کس مو سے مانگنے تو اتنی زیادہ کا فیت ہے تو ابھی یہ جو ہے نا یہ دیکھ لیں کچھی دیوار جو ہے نا یہ آپ کے سامنے ہے یہ جو میٹی کی دیوار بنتی ہے نا وہ دیوار جو ہے یہاں پر دی گئی ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک روم جو ہے نا یہاں پر یہ بنا ہوا ہے اور یہ کچھن دیکھا ہے اور یہ ان کا ہاں جی چھت بھی نہیں ہے ابھی دیکھیں دھوپ کے اوپر نا مطلب یہ کچھن استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کمرے کو دیکھیں تو یہ والا کمرہ جو ہے نا ابھی اس کا کچھ بھی نہیں ہوا یہ سپان وغیرہ یہاں پر رکھا ہے اور یہ دیکھیں اس کی جو ہے نا وہ چھت بھی نہیں ہے مطلب کہ اتنی فرصت نہیں ہے کہ اس کی چھت ڈال جائے تاکہ بندہ جو ہے نا وہ اندر بیٹھ سکے تو اس کی چھت جو ہے نا وہ ابھی تک نہیں ڈال سکے نہ ہی اس کا کوئی دروازہ ہے تو جی دوپہر کو بیٹھنے کے لیے انہوں نے پھر یہاں پہ جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں سسٹم کی ہے یہاں پہ جو ہے انہوں نے ایک جو ہے وہ پلیٹ لگائی ہے اور ساتھ میں یہ پنکھا لگا کے یہاں پہ وہ بیٹھ کے نا آرام کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے گرمی کا موسم ہے تو کمرے کی تو چھاتے نہیں ہیں پھر یہاں پہ وہ کیسے ادھر نہیں بیٹھ سکتے نا تو انہوں نے یہاں پہ یہ دیکھیں کہ لکڑ وغیرہ ڈھونڈ کے اور یہاں پہ جو ہے انہوں نے یہ والا سسٹم بنایا ہے تاکہ یہاں پہ جو ہے ہم بیٹھ سکے اس کے بعد جو ہے اگر بات کی جائے یہ واشروم وغیرہ اور باتھروم وغیرہ کی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ واشروم وغیرہ ہے اس کے کوئی ابھی تک دروازہ وغیرہ نہیں لگا اور یہ واشروم ہے اس کا بھی دروازہ نہیں ہے اور اس طریقے سے جو ہے نا اس نے یہ سسٹم کیا ہوا ہے تو جی یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ بھی انہوں نے ایک کمرہ تیار کرنے کی کوشش کی ہے مٹی کی جو ہیں وہ انہوں نے دیواریں دی ہیں اور یہاں پہ مطلب کہ وہ دیکھ لیں کہ دروازہ بنانے کی وہاں پہ جگہ چھوڑی ہے وہاں پہ مرخیل واشروم بنانے کی جگہ چھوڑی ہے تو یہ والا بھی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کمرہ ہے تو یہ بھی ان سے جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا کہ کوئی مہمان وغیرہ آتے ہیں چلے ایک بیٹھا کے طور پہ بھی اور کمرے کے طور پہ بھی یہاں استعمال کر سکتے ہیں تو یہ جی ان کا سوچویشن ہے اور ماشاءاللہ مولوی صاحب بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں اس نیک کام میں تو ان کو بھی پتا چلا تو اس نے کہا میں بھی انشاءاللہ ساتھ چلوں گا تو دیکھوں گا کہ کیسا سسٹم ہے کیا ہے تو یہ سب آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کمرے کی چھات نہیں ہے جو بھی سسٹم آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے تو ابھی جو ہے ہم اس بھائی سے آپ کو ملواتے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کیسے ہوا ایک انسان ہوتا ہے جیسے ابھی ہم دیکھیں ہم بالکل غریب تھے اللہ پاک نے ہمیں جو ہے سب کچھ دیا اور کوئی ایسے امیر لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ کہتے ہیں اللہ پاک نہ دینے کی دیر کرتا ہے نہ لینے کی دیر کرتا ہے تو ابھی ان سے حال جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا اس حالات میں وہ کیسے پہنچیں کوئی مطلب ان کی اپنی غلطی تھی یا رب کی طرف سے ہوا جو کچھ بھی ہوا وہ سب اپنی ڈیٹیل خود بتائیں گے تو چلتے ہیں ابھی اس بھائی کے پاس اور ساری معلومات لیتے ہیں بھائی کے پاس پہنچ گئے ہیں اور بھائی جو ہے وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی ان سے جانیں گے کہ ان کی پہلے لائف کیسی تھی ابھی لائف کیسے ہے اور یہ سب کہانی کیسے ہوئی ہم نے سنا ہے آپ کے پاس گاڑیاں بھی تھیں بنگلے بھی تھے آپ اتنے ماشاءاللہ امیر تھے تو اچھا کھانا کھاتے تھے اچھا پہنتے تھے یہ سب کیسے ہوا کیا ہوا آپ کے ساتھ جی اسلام علیکم و علیکم السلام جی بھائی جان بس یہ رب کی طرف سے ایک مسئلہ تھا کیونکہ میں آرمی میں بھی تھا میں نے دس جارہ سال آرمی میں نکالے یارہ سال آرمی میں نکالے اس کے بعد میرے ابو کی تکلیف ہو گئی ابو کو تکلیف ہوئی تو میں واپسی آگیا جیسے ابو کی حالات دیکھی تو مجھے شار سروس کرانی پڑی میں نے سب کچھ نوکری دعو پہ لگا دی ابو کو لے کر ادھر ادھر اس کی علاج کریا پھر ابو کی ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد دوستوں نے کہا رشتہ داروں نے کہا کہ یار آپ واپس چلے جائے آرمی میں تو میں جیسے گیا ایک ہفتہ نہیں گزرا تو مجھے گھر سے فون آگیا بھائی چھوٹے تھے کہ آپ کی سسٹر کو تکلیف ہے میری سسٹر گیارہ سال کی تھی بارہ سال کی تو واپسی میں آیا جیسے اس کا چیک اپ کریا تو اس کو بلیڈ کینسر تھا بلیڈ کینسر تھا بیسک میں سنگنگ کرتا ہوں بچپن سے مجھے شوق تھا سنگنگ کا تو میں نے اپنا ایک گھر بنایا تھا اچھا سا یہ ٹاؤن ہے ادھر ساتھ ادھر میں نے ایک پلیڈ بھی لیا تھا ایک مکام بھی بنایا تھا گاڑی تھی میرے پاس تیرہ مادل جیلے گاڑی بھی تھی اور اچھی خاصی زندگی تھی تو ابو کی طرف سے میرے پاس ڈیڑھ کنال زمین بھی تھی جیسے میں سسٹر کو لے کر آیا تو چیک کر آیا تو صاحب نے کہا یار ابھی کیا کرنا ہے میں نے کہا ہے بھائی دیکھتا ہوں جیسے سسٹر کو لے کر گیا آسپیٹال انہوں نے کہا یار اتنے پیسے لگیں گے میرے پاس اور کچھ نہیں تھا میں نے اپنی گاڑی بیٹ دی گاڑی لگ گئی تقریباً پندرہ دن بھی نہیں تک ہی وہ تو وہ پیسے خطا ہو گیا میں نے انہوں نے کہا بھائی اور پیسے لاؤ آپ کی سسٹر کا جو ہے ہم نے آپریٹ کرنا ہے تو گھار آیا واپسی میں نے دیکھا میرے پاس کچھ نہیں تھا میں نے اپنا گھر بھیجیا میں گھر بیچ کے چلا گیا اور میں نے اپنے بچوں کو رینٹ کے مکان پر لے کر آیا رینٹ کا مکان بھی نہیں مل رہا تھا ہمارے ایک دوستے اس کا ایک مکان ٹوٹا ہوا تھا جس کی میں نے خود آکے دیوار کھڑی کی ابھی ساتھ میں ہے تو میں وہاں آیا انہوں نے مجھے دو ہزار مانت پر وہ زمین بیچ دی بھائی چھوٹے تھے بھائیو نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کے حصے میں جو ہے وہ آپ کے نام پر اس کو بیچ دو تو ہم آپ کے ساتھ ہیں بھائی چھوٹے سسٹر کی اینڈ میں میرا سب کچھ بھگ گیا اور سسٹر کی بھی ڈیتھ ہو گئی تو میرا وہ لگا کسی کام نہیں آیا تو وہاں سے میں زیرو ہو گیا اور بھائیو نے بھی ساتھ چھوڑ دیا وہ اپنی جگہ پہ ہیں تو میں درب درب بھٹکتا رہا یہ کرتا رہا اس کے بعد یہ حالت ہے ابھی ابھی مطلب کے جو موجودہ حالات ہیں اس میں سنگینگ کا بھی کام جو ہے وہ نہیں چل رہا جیسے کہ آپ پتہ ہیں کافی جو ہیں جو بھی ایسا شو بس کی فیلڈ میں ہیں بہت رشان بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں میرے اوپر میں سفید پوشوں میرے اوپر بڑے مسائل ہیں جیسے بھی میں کسی کے بعد جاتا ہوں نہ کہ مجھے جاب دے دیں وہ جاب بھی نہیں دیتے کچھ بھی نہیں دیتے میں نہ بھیک مانگ سکتا میرے بچے چھوٹے ہیں کوئی میں نے ایسی زندگی گذاری ہے شہنشاہ والی ابھی میں اس جگہ پر ہوں تو دوستوں کو بھی بھون کر کے میں کہتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے کہ کیسے مانگ ہو سے کہ میرے بیٹے بچے میرے بکے بیٹے ہیں کچھ بھی نہیں نظر رہا تھا ابھی جو والات مہنگی کہ چل رہی اگر میں خود کشی بھی کرنے تو میرے بچے کہاں جائیں گے یہ بتاؤ نا کیونکہ خود کشی میرے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمائنے کہ حرام ہے تو ابھی نہ کوئی کام مل رہا ہے نہ کام چل رہا ہے تو اس کے بعد میں بہت پریشان ہوں اور کچھ دوست ہیں جو میرا آساتھ دیتے ہیں لیکن میں اس جگہ پر نہیں پہنچ پا رہا جہاں میری لیول تھی تو یہ سب میرے مالک کا کیا در آئے اسی کے پاس جو کچھ ہے جو چاہے کر سکتا ہے جو نہ چاہے نہ کر سکتا ہے یہ اس کے ہاتھ میں آئے پیارے بہن بھائیو آپ نے بھائی جان بھائی جان آپ کا نام نہیں بتایا میرا نام محمد کمر ہے اور مروف میں کمر نوازشی نوم میرے استاد احمد نوازشی جس سے میں نے سنگنگ کی تعلیم حاصل کی اور بہت سارے خان صاحبوں سے استاد فاتحلی خان سے بھی میں نے استاد علی ہوئی ہے وہ میرے استاد ہے میں اس کا شاگرد ہوں جہاں سے بھی مجھے جو کچھ بھی ملا میں نے لیا ہے تو آپ ایسا ہی نہیں مددہ کر رہے ہیں کہ روز تو کوئی کسی کی مدد نہیں کسی کی کسی تا نہیں تو کوئی ایسا بتائیں کہ جسی کہا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ دکان ڈالیں موبیلوں کی یا کچھ چیز کی کیونکہ میرا اٹھنا بیٹھنا اچھی لوگوں سے تھا جیسے میں دکان بھی ڈالوں گا تب وہ آئیں کہ یہ اٹھانا ہے وہ اٹھانا وہ بھی میں نہیں چلا سکوں گا کیونکہ میں کسی کا ہاتھ نہیں روح سکتا اور سمجھ نہیں آرہی کیونکہ ابھی مجھے بہت سارے مسائل ہیں بہت سارے مسائل ہیں آپ مسائل بسکس کریں گے تاکہ کچھ مسائل کو حل کی جائے پہلے کبر بھائی کو کہا تھا اگر آپ دکان ڈال نا چاہیں گھر میں سیٹل ہو جائے ایستا ایستا یا جیسے یہ کوشش کر رہے ہیں باہر سیل ہوتی جائے گی جیسے چلیں یہ بھی اپنا کام کبھی چل جاتے آپ ادھر چلے جائیں گے چلیں بھا بھی دکان مجھے یہ بات ہے کیونکہ ابھی میں آپ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس کال سے پیسے نیک کچھ لینے کے رات کو میرے بچے بو کے سوئے خدا کی میں دوست کو بار بار بون کرتا رہا اور میسج بھی کرتا ہوں لیکن مجھے شرم آتی اس کو یہ بتاتے ہوئی کی دیکھیں اللہ نے آپ کی سبت دست گزلے میں پڑتے ہیں گیت بھی سرائی گیت اور سرائی بہت اچھا زبان اللہ نے زبان میں بڑا تاثیر دیا تو ان کی جتنی حرم کی جائے بہت دوست تو ابھی ہم ان سے تھوڑا سا دکھ کے بارے میں ایک تھوڑی سی کلام کبھی بھی سنا دیں گے تھوڑا سا تا کہ آپ کا آواز لوگوں تک پہنچ گی کچھ بولا نہیں جا سکتا کیونکہ ایسے حالات ہیں اور اکثر لوگ نے کہا کہ میرے دوست ہیں میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ اس دوست کو کسی دوست نے بھی نشانہ بنوایا محر ساد مل کر ان نے بھائی اس کو کہو کہ آپ کو دفتر بنا کر دے خانپور میں جہاں آپ شاگرد رکھیں اور ان کو سکھل آئے گا آپ کو منتھ ملتا رہے گا میں نے کہا میں اتنا نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے ایک تو گھارڈ گفٹ ملائے دوست میں اس کو کھونا نہیں چاہتا کیونکہ یہ جو پیسہ ہے بھائی جان یہ کچھ بھی کھلا سکتا ہے اگر آپ سیٹ اپ بنا دے تو ہو سکے گا کام وہ بھی چل سکتا ہے آپ کا ہاں اگر اس میں یہ ریکارڈنگ والا سسطم ہو جو ریکارڈنگ کرتے ہیں وہاں سے پیسے بچتے ہیں یہ سٹوڈیو غیرہ لگ جائے کیونکہ آپ سکلائی والے کام ہے یہ جیسے حالات چل رہے آپ کے سامنے کیونکہ آپ سنگنگ تو دور کی بات ہے آپ پیٹ پالنا مشکل ہو گیا کس گھر میں دکھاؤ کون سی جگہ ہے جہاں خوش ہی ہو شادی کریں گے یہ بات بھول جائے اور ایک ہاں میں نے ایک مشن بنایا ہو ہے رب ی لو کے بعد میں وزی کے لئے کوشش کر رہا ہوں دوستوں کے پاس بھی جاؤں گا میں تین مانت کا دوست کریں انہوں نے کہا آجاؤ ہم آپ کی بہت ہلپ کریں گے اور ٹینش نہ لو کیونکہ یہ تو وزی کی بات ہے میں تو اپنا گھر نہیں چلا سکتا بہت بہت دور کی بات ہے اور انشاءاللہ کوشش کروں گا اور کسی سے مجھے مانگن بھی شرم آتی ہے یہ تو آپ کہنا اللہ پاک کی طرف سے آئی یہ لے اللہ پاک کی طرف سے ہمارا کمال ہمارا ہمیں تو نہیں بتاتا نا کم سے خان پر سفر کرے ہوں گے آمد بھائی 18 20 کلوب کبھی سیٹ پہ آئے بھی نہیں ہم اللہ پاک کا کرم ہے اللہ پاک بھائی اللہ پاک بھائی خان بھائی آسانی تھوڑی سی زیادہ تو ہم آسانی یہ تھوڑی سی آسانی ہمارا مقصد اور ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کی دلہ داری نے کسی کو دکھاوانے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہم جو دکھی بھائی ہوتے ہیں اس کی آواز آپ تک پہنچائیں تاکہ ان کی زیادہ سے جتنی ہو سکے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ مدد ہو جائیں کیا کہ یہ کسی سے دکھ شیئر کرنے کی بجائے لوگوں میں خوشیہ بانٹ تقسیم کریں مقصد یہ ہوتا ہے پیارے بھائی جتنا ہو سکے آپ ہمارے پیارے بھائی کامان رواز چینہ صاحب کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں اگر ان کو اچھا سا کام کرا کے دے جائے وہ بہتر ہے نہیں تو ان کو ایک ویزا لگوا کے دیں تاکہ کسی اور ملک میں اپنا روزگار کر سکے جو ویزا کی ٹکٹ اور یہ خرچہ جیسے یہ گھار ان کا انکمپلیٹ ہے گھار کی چھت بھی نہیں ہے تو کوئی اس میں بھی ہیلپ کرانے کی ضرور کوشش کریں اور جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے چانے والے سب سے ریکیوست ہے ایسے سپید پوچھ لگو کی سپورٹ کرنی چاہیے ہیلپ کرنی چاہیے اور آپ نے بھرپور ان کے ساتھ پیسے دینا یہ ہماری سسٹر ہے کینیڈا کی سسٹر انہوں نے اور ایک ہماری ان کی عمر میں برکتہ دیا ہے ان کی بچوں کی فیملی میں برکتہ دیا ہے اور خاص طور پر ہمارے بھائی کے لیے اللہ پاک بہت ساری آسانیہ پیدا اور ان کے گھر میں بہت سارے اللہ پاک خوش آدھا فرمائے احمد بھائی آپ نے کچھ کہنا دو جی باس یہی اپیل ہے کہ کمر بھائی کے لیے بہت ساری دعائیں کرنی ہے ان کے جو دکھ ہیں پریشانیاں ختم ہوں اور سب نے سپورٹ کرنی ہے اور جنہوں نے ابھی ان کی لیے مدد بھیجی ہے یہ دیکھے نا میرا بچہ احمد بھائی میں نے اس کو سکول چھڑا دیا ہے کیونکہ میرے پاس فیس کے پیسے نہیں ہے اب اس کو میں نے سکول چھڑا دیا کہ یہ چوتھا پانچمہ دن یہ میرے گھار ہی آئے کیونکہ سکول والوں نے کہا ہے پرائیوٹ سکول پڑتا تھا سرکاری میں تو جو حال ہے آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے فیس مانگی میں نے کہا یار میرے حالات ٹھیک ہے اس نے کہا پھر آپ نے بیٹے کو گھر رکھو پھر تین چار دن سے میرا بچہ میرے گھاری ہے تو دیکھیں گے اتنی کنیشن ہے کہ بچوں کو نہ ہی سکول بھیج سکتے ہیں نہ ہی ان کو تین ڈائم کا کھانا دے سکتے ہیں یہ میرا بچہ ہے اس کو دماغ کا مسئلہ اس کو تکلیف ہے یہ یہ والا جی اس کو بھی اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے یہ دو بچے ہیں اور یہ ایک بیٹی ہے تین بچے ہیں چھوٹے چھوٹے سے اور ان کا دماغ کا مسئلہ ہے یہ مطلب کہ جیسے یہ ہے بلکل ٹھیک تھا کہ یہ اس طرح سے نہیں ہے جی جی بلکل تو جی آج دن آحمد میں ہمارے ساتھ آئے تھے ہم ان کے شکر گزارے کہ انہوں نے کہا چلو بھی میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں تو ان کی بہتر مہربانی کیمارا ساتھ آئے اور انہوں نے وہاں نے خود دیکھا اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بھائی بہتر مہربانے بہتر مہربانے ایسے نام آمد بھائی بلکل بلکل تو آپ سب بہن ویرسے من اسے قدرشے جتنا ہو سکے احمد نواز چینہ صاحب کی بہتر مدد کیجئے اسی کے ساتھ جی پاکستان زندہ بہر بہن ویرل لہ attack اللہ حافظ اللہ بار